اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں خیریا شو ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خیریا سے رکھیں اپنے ہٹیوں امان میں رکھیں تو فرینڈز آگی ہے آج رات کا ٹائم ہے اور نا میں اچانک ایسے میں آئی تھی ٹیڑی پولیا پہ مطلب کچھ کام تھا کچھ لینا تھا چائنے جگرہ بچوں کے لیے آج کل جو بارش رہی ہے نا تو اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ چائنے جگرہ کھانے کا من کرتا ہے تو میں آگئی ٹیڑی پولیا تو یہاں پہ میں دیکھی بھی مارٹ کا آج ہے اپننگ تو مجھے بہت اچھا لگا بہت زیادہ یہاں پہ سورس ہنگامہ بہت زیادہ تھا تو میں سوچی چلو جب میں یہاں پہ آئی گئی میں تھوڑا سا دیکھ لیتی ہوں کیسا ہے تو میں ہوں علیجہ ہے اور آیان بھی چچو ہے تو یہاں پہ ہم دو آ رہے ہیں بھی مارٹ میں میں گئی اندر تو مجھے بہت اچھا لگا اور جب یہاں پہ کلیکشن ہے نا بہت اچھا ہے اور ابھی فارس ڈیا تھا نا آج تو اس کی مطلب جو آفر ہوگا بہت اچھا تھا اور آئے بھی گرم سب کپڑے آ گئے ہیں کیونکہ موسم پہ چینج ہو رہا ہے نا اب تو ٹھنڈیا جلدی ہی آ جائے گی اور کچھ تو آ ہی گیا ہے ٹھنڈ لگ رہا ہے فین میں بھی ٹھنڈ لگ رہا ہے تو گرم کپڑ ہوگا رہا ہے بہت اچھا ہے آفر بہت اچھا تھا میں دیکھ ہی بہت سارا تو مجھے اچھا لگا تھا میں سوچی چلو اپنے فیملی سے بھی میں سیئر کرتی ہوں کیونکہ اپنی ہے تو بنتا ہے اگر میں چلی گئی ہوں تو آپ سب کو دکھانا تو دیکھیں آپ پہ کتنے اچھے سب چیزے ہیں اور بہت اچھا لگا مجھے جا کے اچھا تو یہ ہے نیس ڈے دوپہر کا ٹائم ہے ڈیڑھ بج رہا ہے اب بھو گیا ہے نماز کے لیے مسجد تو میں نہا کے آگئی ہوں روم میں اس کے بعد میں ابھی بیٹ سیٹ ہوگا اب بچھاؤں گی یہاں پہ میں صبح سے کام میں ہی لگی ہوں دیکھیں میرا بیٹ پہ ابھی بیٹ سیٹ بھی نہیں ہے تو میں سب کام ختم کرنے کے بعد میں بیٹ سیٹ لگا دیتی ہوں ٹائم ملتا تھا جب میں پہلے بھی لگا دیتی ہوں پر آج بلکل بھی ٹائم نے ملا اور آپ سب کو پتا ہے ہمارے گھر میں سب لوگ گھر جا رہے ہیں مطلب گاؤں بیہار جا رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں نا سامان سامنے آپ کو دیکھ رہا ہے ٹولی ہو گیا رہا تو بہت زیادہ سامان ہے اور آیان کے چاچو سب کو لے کے جانا ہے تو بہت زیادہ پریشان ہے کہ اتنا سامان کیسے جائے گا پر شادی کا ماہور رہنات لے کے تو جانا ہی پڑے گا سب تو آج مجھے بہت کام ہے راستے ہوگا کھانا ہی بنانا ہے تو یہاں پہ میں بیٹ شٹ سائی کر رہی ہوں اس کے بعد میں دوپار کی کھانا ابھی لگاؤں گی کیونکہ ابو آجیں گے نماز پڑھ کے تو سیدھے کھانے پہ ہی بیٹھتے ہیں تو بس میں نہا کے فریس ہو گئی ہوں اور یہاں سے میں جاؤں گی کچن میں اچھا تو میں یہاں پہ دال پہلے سے گلا کے رکھ دی تھی ابھی میں لگاؤں گی تڑکا اور میں سیمپل سہیت میں تڑکا لگاؤں گی زیادہ کچھ میں نہیں ڈالوں گی اس میں تو بہت سیمپل سہ ہے میں اس میں ماشٹرڈ آئل ڈالوں گی اور اس کے بعد تھوڑا سا میں ڈالوں گی جیرہ دو تین جاوہ لہشن میں ڈالوں گی اور لال میرچ دو یا تین بس ٹکڑے کر کے میں ڈال دوں گی تو بس ایسے ہی ہے سیمپل سہ اور کھانے میں بھی اچھا لگتا ہے بہت جلدی سے ہو جاتا ہے تو بس یہ دال تو ہمارا تڑکا لگ گیا ابھی میں اس کے بعد کر کے میں یہ بھی کھانے میں رکھ دیتی ہوں بس وہ ہی میں یہاں پہ کر رہی ہوں اچھا جی تو میں کھانا نہ روم میں ہی لگا رہی ہوں اور ماں سے اللہ آیان میرا ہیلف کر رہا ہے اور بچے سچ میں جب ہیلف خوش کرتے ہیں تو ماں باپ کو بہت خوشی ہوتی ہے اور ہال میں اس لئے نہیں لگائیں کہ ہمیں وہاں نماز پڑھ رہی ہیں اور بچے ٹی بی دیکھ رہے ہیں تو بہت جیدہ ڈشٹرپ ہو رہا ہے اس وقت میں روم میں لگا دی کھانا کا ٹائم ہو گیا ہے لیٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ سب چل رہا ہے دوپر کا لنچ تو ٹھیک ہے آپ بلوک پہ بنے رہیے اور اس کے بعد ہم لوگ سویں گے ابھی تو زیادہ ٹائم نہیں ہو رہا ہے ابھی دو بج رہے ہیں دوپر کا اور پھر سام کو چار بج آپ سے ملیں گے جانا ہے علیجہ کی ممی کو لے کے پارلر کیونکہ گاؤں جا رہی ہیں تو انہیں پارلر جانا ہے تو ٹھیک ہے ملتے ہیں پھر سام میں ٹھیک ہے ہم گاؤں جا رہا ہے سب کی سامان ریڈی ہو گئی ہے یہاں پہ آپو کی ٹرولی ہے سب کی بہت زیادہ سامان ہے دیکھیں یہاں پہ میں دکھاتی ہوں یہ سب سامان ہے جائے گا گاؤں ایک دو تین چار پانچ چہ ساتھ آٹھ سامان ہے ایک امی کا ٹرولی ہے نو ابو کا ٹرولی ہے دس روزی کا ٹرولی ہے دو یا تین بیگ تو بس سب لوگ تیاری میں ہیں ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں پارلر علیجہ کو ممی کو لے کے میں جا رہی ہوں پھر آئیں گے تو راستے کھانا بنے گا پھر سب لوگ جائیں گے اچھا تو ابھی ہم آ گئے ہیں گھر پہ اور سام کے پانچ بج گیاں ہیں اور مجھے جلدی سے نا سب کچھ کھانا بنا دینا ہے تو آج ہے نا کہ سب کا مرجی ہے کہ آج بھاٹی چوکہ بنے گا آپ بھاٹی چوکہ تو آپ لوگ سنیں ہوں گے کوئی مطلب لٹی بولتا ہے کوئی بھاٹی چوکہ بولتا ہے کوئی مطلب سب کا الگ الگ لانگوئے ہر جگہ کا الگ الگ مطلب بھاسا ہے تو ہم لوگ تو اسے لٹی چوکہ بولتا ہے جسے بائیگان کا بھرتا آج میں بنا رہی ہوں وہ بائیگان، ٹاماٹر، دھنیا پتیوں گرہ ڈال کے بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے تو میں بس آج گھر پہ بنا رہی ہوں اور سب راستے میں لے کے جائیں گے اور کھائیں گے بھی تو بس اسی کا تیاری یہاں پہ چل رہی ہے اور میں آنٹی کو بھی جلدی میں بلالی تھی کہ بولی تھی پانچ بجے آپ آ جانا کیونکہ سب کچھ مطلب بنانا ہے اور ان لوگوں نے ساڑھے چھے میں گھر سے نکل جانا ہے تو بس یہاں پہ میں ہال میں لے کے بیٹھ گئی ہوں پیاج، میرچ اور لہ سنو گھرہ یہاں پہ میں سبتو کی تیاری کر رہی ہوں تو فرینڈ بلالگ پہ بنے رہی گے اور دیکھیں آج کا بلالگ کافی اچھا لے گا اور بہت دکھ بھی ہوگا سب لوگ جا رہے ہیں دل سے بلکل خوشی نہیں ہے بچے تو ایک دم سست ہیں ہمارے دونوں آیا نے مان کہ یہ زیادہ تر تو علیجہ کو ہی میس کریں گے علیجہ چلی جائے گی تو پھر کیسے رہیں گے بچے ہیں بچے کے ساتھ میں یہ اچھا لگتا ہے تو بس تھوڑی سی مطلب وہ افسوس بھی ہے کہ سب لوگ جا رہے ہیں لیکن کیا کر سکتے ہیں جائیں گے اچھا تو ابھی میں آگئی ہوں کچن میں اور آنٹی بھی ادھر اپنا بڑھتانگرہ دھولائی کر رہی ہیں اور میں ٹامٹر بہیگن سب میرا بھونڈ رہا میں رکھ دیوں کہ کر کے سب بھونڈ رہے ہیں بھونڈ کے بناونا تو بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے اور یہاں پہ میں ساتھو کی تیاری کر رہی ہوں تو یہاں پہ میں پیاج بارک میں کٹ کر لی ہوں آپ دیکھیں اور یہاں پہ ساتھو ہے پیکٹ والا اور اس کے انہیں چالنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس میں کچھ نکلتا ہی نہیں ہے تو میں ڈائریک ڈسمنٹ اے ڈال دیتے ہوں تو دیکھیں یہاں ہو گیا ساتھو اور ساتھو کے بعد نہ میں جو میرچہ اور لہسن کا میں دردرہ پیشٹ بنائی ہوں میں اس کو ڈالوں گی اور یہ بارک نہیں رہتا ہے بہت سارے لوگ جو ہے اس میں کٹ کر ڈالتے ہیں پھر میں کٹ کر نہیں ڈالتی ہوں کیونکہ جو کھانے میں دات کے پاس پڑتا ہے بچے کو تو بہت دیکھت ہوتی ہے اس کے بعد ہو گیا دھنیا پتی اور میرچے کا اچار اور اچار میں کا جو تیل ہوتا ہے میں وہ ہی ڈالی ہوں اس میں اور بیسک مسالے میں نمک ہو گیا ہلدی پاوڈر تھوڑا سا اور کلاؤ جی اور اجوائن تھوڑا سا اجوائن اس میں بہت ضروری ہوتا ہے میں جب بھی بناتی ہوں سلٹی تو میں اجوائن ضرور ڈالتی ہوں اچھا جی تو میں دونوں ہاتھوں سے اسے بڑھی آس ایک دم مکس کر دیں گے اور مکس کرنے کے بعد میں ایک باول میں اسے ٹرانسفر کر لیں گے کیونکہ جس میں میں بنائی ہوں جو گملے ہیں یہ آٹا والا ہے تب ہی آنٹی برطند ہونے کے بعد اس میں آٹا گھنیں گے تو دیکھئے ہو گیا نا سب تو تیار تو دیکھئے یہاں پہ آنٹی کی بیٹی بھی آ گئی ہے تو میرا کام جلدی سے ہو گیا ہو جائے گا میں بولی تم جلدی سے آٹا لگا دو اور تب تک میں پانی نہ ایدھے چڑھا دیتی ہوں میں اُبال کے بناتی ہوں تو مجھے بہت سائز رہتا ہے تو دیکھئے یہاں پہ ہال میں میں بیٹ گئی ہوں سب کچھ لے کے اور علیجہ کی ممی بھی ہیں تو یہاں پہ ہم دونوں لوگ مل کے یہاں پہ جلدی جلدی لٹی بنا رہے ہیں اور آنٹی ادھر اپنا بھرتے بنانے کی تیاری کر رہی ہے میں بولی نا کہ آنٹی آج آپ بھرتا بنا دو کیونکہ بہت سارا کام ہے تو تھوڑا میں جلدی میں ہوں تو بس آنٹی ہاں بھرتا بنا رہی ہیں اور دیکھئے گا بھرتا کیسے بنائیں گے بہت زیادہ ٹیسٹ دیکھے گا دیکھوں تو اس کی خسبو آ رہی ہے ابھی جیسے میں بھرگن بھونی ہونا تو اتنی گھر میں اتنی اچھی خسبو آ رہی ہے سچ میں جو بیگن کا کوئی بھی چیزہ بناو تو سچ میں بہت ٹیسٹی ہوتا ہے تو دیکھیں آنٹی یہاں پہ کیسے بنا رہی ہیں یہاں پہ سارا جو بیگن ہے ٹاماتر ہے اس کو اچھے سے پورا چھل لے رہی ہیں مطبع اس کا چھل کا نکال دے رہی ہیں اور اس کے بعد یہ لسن لی ہیں اور ہارا میرچ لی ہیں اور اس کا دردرہ پیسیں گی آپ دیکھ رہے ہونا نمک اس میں میں ڈال دی تھی پہلے ہی اور آنٹی دیکھوں کیسے بنا رہی ہیں انہیں جو نئی سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ مجھ سے پوچھ لے رہی ہیں مطلب یہ کیسے رہے گا تو میں انہیں بتا دے رہی ہوں تو بس میرا بھرتا دم ریڈی ہونے والا ہے اور ادھر میرا لیٹی بھی اُبال رہا ہے تو بس میرا جیادہ کام نہیں ہے آنٹی مطلب بھرتا بنا دی تو میرا بہت کام آسان ہو گیا اس میں بہت ٹائم لگتا ہے تو آپ ایسی بنانا ایک بار جرور ٹرائی کرنا آپ کو بہت پسند آئے گا اچھا تو آپ جب بھی بھرتا بنانا تو آپ ایک بار نہ بننے کے بعد نہ جرور نمک ٹیسٹ کر لینا اگر کم لگے نہ تو آپ الگ سے ڈال کے اس کو اچھے سے چمچ سے ملا دینا تو بس یہاں پہ لٹی بھی ہماری تیار ہو گئی ہے نکل گئی ہے اور بس اسے میں فرائی کر لوں گی اور ہو جائے گا میرا کھانا ریڈے اچھا تو یہاں پہ نہ چائے کا بھی ٹائم ہو گیا ہے تو میں اببو کے لیے بنا رہی ہوں بلیک ٹی اور ایک طرف میں کڑھائی رکھ دی ہوں اپنا لٹی فرائی کرنے کے لیے اببو آج چلے جائیں گے افسوس لگ رہا ہے یہ میرے ہاتھوں کا یہاں کا آبھی لاشٹ چائے ہے اب تو جب ملیں گے تب ہی میرے ہاتھوں کا چائے پییں گے تو بس اببو کو چائے بنانے کے بعد میں سب کے لیے یہاں پہ دودھولا چائے بنا رہی ہوں موسیقی موسیقی ہمارا لٹی بھی فرائی ہو رہا ہے اور میں چائے کے لیے بھی اپنا سب کپ لگا لی ہوں تو میں بس سب کو چائے دینے کے بعد میرا سارا کام ہو جائے گا ختم اور لٹی بھی فرائی ہو گیا پھر میں کھانے اگرہ کھلا کے اور جو بھی یہ کھانا پیک کر دوں گی سب لوگ چلے جائیں گے موسیقی موسیقی اچھا جی تب ہی ہو گیا ہے جانے کا ٹائم رات کو سوا ساتھ ہو گیا ہے اور ابھی کیپ بک کر دیا ہے بس آئی رہا ہے تو دیکھیں یہاں پہ آ بھی چکا ہے اور سب لوگ سمان رکھ رہے ہیں اور یہ کیپ سے نئی وقت دو کیپ لینا پڑا تو چلیے بند کرتے ہیں یہیں پہ بلاغ اور دیکھتے ہیں ان لوگ کو جانے کے بعد ہم لوگ کیسے رہتے ہیں پھر آپ کو سیئر کریں گے تو بس لگ رہے اچھے اچھے سب لوگ پہنچ جائے تو دیکھیں یہاں پہ آیاں بھی ہیلپ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے فرینڈس ملتے ہیں آپ کو نیچ ویڈیو میں ایک اچھے سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی کون لائک اور کومن کریں اچھے سی ویڈیو کے لیے بیٹ آئیکن کو دمائیں